شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتن من لسانی یبکہو کولی آج کے اس ویڈیو میں ہم پولنگ آفیسر یعنی پی او کی ذمہ داریوں کو ڈسکس کریں گے کہ پولنگ کے دوران پی او کی کونسی ذمہ داریاں ہوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ار نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پولنگ آفیسر نمبر ون تربیت لینا اور حلپ اٹھانا یعنی اس کو تربیت دی جائے گی اور پولنگ کے دن اسے حلپ لیا جائے گا کہ وہ ذمہ داریاں پوری امانداری کے ساتھ ادا کرے گا نمبر ٹو اوٹر کا اصل کومیشناخت کارٹ چیک کرنا انتخابی پیرس پر موجود تصویر اور کوائب سے اس کا موازنہ کرنا اور انتخابی پیرس میں موجود اوٹر کا سلسلہ نمبر اور نام بلند آواز سے پکارنا اس پوائنٹ نمبر ٹو میں پولنگ آفیسر یعنی پی او کی جو ذمہ داریاں ہیں پولنگ کے دوران اس کا جو کام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یعنی اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نے اوٹر کے کومیشناخت کارٹ کو چیک کرنا ہوگا کومیشناخت کارٹ کو کس طرح چیک کرے گا اوٹر کا اصل کومیشناخت کارٹ چیک کرتے وقت مرزل چیزوں پر توجہ دیں نمبر ایک اوٹر کا نام والد یا شوہر کا نام کومیشناخت کارٹ نمبر اور اوٹر کی تصویر یہ چار چیزے اس کو دیکھنے ہوگی یعنی اوٹر کا نام کیا ہے شناخت کارڈ اور پیرس میں اس کو چیک کرے گا اس کے والد یا شوہر کا کیا نام ہے کومی شناخت کارڈ نمبر کیا ہے یعنی اس کے ساتھ جو پیرست ہے اس میں کیا نمبر ہے اور اس نے جو شناخت کارڈ لایا ہوا ہے اس کا کیا نمبر ہے اور اس کے بعد اوٹر کی تصویر کا موازنہ کرنا یعنی اوٹر کی جو تصویر دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا دو قسم کے قومی شناختی کارڈ ہوتے ہیں ایک سمارٹ شناختی کارڈ ہوتے ہیں ایک سمپل شناختی کارڈ ہوتے ہیں یعنی اوٹر کا اصل قومی شناختی کارڈ شک کرنا اس کے بعد انتخابی پیرس میں موجود تصویر اور قواہب سے اس کا موازنہ کرنا اور انتخابی پیرس میں موجود اوٹر کا سلسلہ نمبر اور نام بلند آواز سے پکارنا چار کام ہے سب سے پہلے کومی شناخ کارٹ شک کرنا دوسرے نمبر انتخابی پیرس میں موجود تصویر اور خواہب سے موازنہ کرنا تیسے نمبر پر انتخابی پیرس میں موجود اوٹر کا سلسلہ نمبر اور نام بلند آواز سے پکارنا زائد المیات یعنی ایکسپائر کومی شناخ کارٹ کے حامل اپراد اوٹ ڈال سکتے ہیں تاہم اس بات کی تسلیح کر لیں کہ کومی شناخ کارٹ اصل ہے اور اسی شخص کا ہے جو اوٹ ڈالنے آیا ہے شناخ کارٹ کی پوٹوکاپی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی یاد رہے کہ شناخ کارٹ کے علاوہ کوئی اور دستاویز اوٹر کی شناخ اور اوٹ ڈالنے کے لئے قابل قبول نہیں ہے یہاں پہ جو پولنگ آفیسر ہے ان کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ صرف وہ شخص اوٹ ڈال سکتے ہیں جن کے پاس کومی شناخ کارٹ اوریجنل حالت میں ہے اگر اس کا کومی شناخ کارٹ ایکسپائر ہے یعنی ایکسپائر ہوا ہے تو اس بات کی تسلیح کر لیں کہ کومی شناخ کارٹ اصلی ہے یعنی ایکسپائر بھی ہے اصلی ہے تو وہ شخص اوٹ ڈال سکتا ہے یعنی اس شخص کا جو اوٹ ہے وہ اوٹ ڈالنے آیا ہے تو وہ اوٹ ڈال سکتا ہے اس کے علاوہ کومی شناخ کارٹ کی پوٹو کاپی کی بھی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی کچھ اس طرح ہے کہ کلر پوٹو کاپی لے آتے ہیں کہ میں نے اوٹ ڈالنا ہے مجھے بیلٹ پیپر دو اس شخص کو کسی بھی صورت میں اوٹ نہیں دیا جائے گا یعنی بیلٹ پیپر نہیں دیا جائے گا یاد رہے کہ شناخ کارٹ کے علاوہ کوئی اور دستاویز اوٹر کی شناخ یا اوٹ ڈالنے کے لئے قابل قبول نہیں ہے پوائنٹ نمبر تری ہر اوٹر کے انگوٹے کے دائیں ہاتھ کے ناخون کے جوڑ پر انمیٹ روشنائی کا نشان چک کرنا کہ اوٹر نے اپنا حق کے رائدہی پہلے استعمال تو نہیں کیا اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اوٹر آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کے ناخون کی جوڑ پر آپ نے انمیٹ روشنائی کا نشان چک کرنا ہے اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ وہ پہلے حق کے رائدہی استعمال کرنے کے لئے تو نہیں آیا ہے نمبر فور ہر اوٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کی جلد اور ناخون کی جوڑ پر انمیٹ روشنائی کا نشان لگانا روشنائی سکنے کے لئے چند سیکنڈ انتظار کرنا اور اگر اوٹر کا دائیں انگوٹہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی انگلی پر نشان لگانا جب آپ تصدیق کر لیں تصدیق کر لیں کہ اس اوٹر نے پہلے اپنا حق کے رائدہی استعمال نہیں کیا ہے تو اس اوٹر کا جو دائیں ہاتھ ہے اس کے انگوٹی کی جلد اور ناخون کی جوڑ ہے اس پر آپ نے انمیٹ روشنائی کا نشان لگانا ہے اس کے بعد روشنائی سکنے کے لئے چند سیکنڈ انتظار کرنا ہوگا تاکہ یہ روشنائی سک جائے اور آپ کو تسلیح ہو جائے اور اگر اوٹر کا دائیں انگوٹہ نہیں یعنی اگر اوٹر کا جو دائیں انگوٹہ ہے وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی انگلی پر نشان لگانا یعنی کوئی ایسا اوٹر آ جاتا ہے اس کا دائیں انگوٹہ نہیں ہے تو اس کے جو ساتھ والی انگلی ہے اس پر آپ نے یہ نشان لگانا ہے انمیٹ روشنائی کا کہ اس نے اوٹ ڈال لیا ہے یعنی وہ ایک بار اوٹ ڈالنے کے لئے آ گیا ہے پوائنٹ نمبر فائب اگر معذور اوٹر کے دونوں ہاتھ کی کوئی بھی انگلی نہیں ہے تو انمیٹ روشنائی کا نشان اوٹر کے دائیں کان کی لوگ کی پشت پر لگانا یعنی اگر کوئی ایسا اوٹر آ جاتا ہے کوئی معذور اوٹر ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی کوئی انگلی بھی نہیں ہے تو انمیٹ روشنائی کا نشان آپ نے اوٹر کا جو دائیں کان ہوتا ہے اس کی لوگ کی پشت پر لگانا ہوگا یہاں پہ ایک بات آپ لوگ ذہنشین کر لیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معذور اوٹر آ جاتا ہے تو انمیٹ روشنائی کا نشان لگانے کے لئے جو اس کے کان کی لوہ ہے دائیں کان کی لوہ ہے اس پر تو آپ نشان لگا دیں گے لیکن اس کے انگوٹے کا کیا کریں گے انگوٹے کے لئے یہ حل ہے کہ آپ نے تو انگوٹہ بھی انتخابی پیرس پر لگانا ہوگا تو اس کے لئے یہ حل ہے کہ اگر معذور اوٹر آ جاتا ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے تو آپ نے اوٹر روشنائی کا نشان اس کے دائیں کان کی لوگ پشت پر لگا دیا لیکن انگلی لگانے کے لئے اس کا جو ہلپر اس کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے آپ نے اوٹر لسٹ پر لگانی ہے یعنی اس کے جو ساتھ جو ہلپر آیا ہے اس کا پنگر پرنٹ آپ نے اوٹر لسٹ پر لگانا ہوگا سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپل ثابت ہوگی اور آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات کلیر ہوئے ہوں گے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا فیڈ بیک کے لئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور ہاں اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں فی امان اللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو